ہیلو نمازکار دوستو میرا نام ہے رام کشنا اور آپ دیکھ رہا میرا نیوٹیف چینلر رام کشنا بلوک تو آپ سبھی لوگوں کا ہمارے نئے بلوک بیڈیو پہ پھر سے سواگت ہے تو دوستو آج کا بیڈیو میں الائیمنٹ کے بارے میں بتا بنانے جا رہا ہوں اور اسی کے بارے میں آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کیونکہ میں نے دو دن پہلے اپنی کار کے الائیمنٹ کو دوارہ ملک تیسری بار سیٹ کروایا ہے تو اسی کے اوپر میں یہ بیڈیو بنانے جا رہا ہوں تو آپ لوگ بیڈیو پہ کنٹینیو بنے رہیے اور بیڈیو کو بلکل بھی اسکپ مت کرنا اب بیڈیو پورا اینڈ تک دیکھنا تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کی میں گیا تھا گرس رائے اور میں نے الائیمنٹ کے بارے میں الائیمنٹ والے سے پوچھا جو کی کار کے الائیمنٹ کو ٹھیک کرتا ہے تو اس نے بتایا کی بھائی اس نے میں نے پہلے میں ٹائر دیکھے گھر پر تو میں نے کہا کہ میرے باہر سائٹ سے دونوں طرف کے ٹائر بہت زیادہ گنجے ہوتے جا رہے تھے اور میں نے سوچا کہ زیادہ ٹائم کرتا ہوں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ملہب گاڑی کے پییوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس چیز کو آپ چانتے ہوں گے تو بھائی کیونکہ اس کے پہلے میں گیا ہوا تھا بیس سے ایک دوزار بیس میں لب سو اکیس میں جنوری میں الائیمنٹ ٹھیک کروانے کیلئے گرسہ ہے جہاں پہ میں الائیمنٹ کراتا ہوں ہمارے یہاں الائیمنٹ کے سو افیس کا نام ہے نبیہ اے ٹو جیڈ کار سولیوشن نبیہ اے ٹو جیڈ کار سولیوشن کے نام سے ایک دکان ہے جو کہ آپ اگر پوس طرف سے آتے ہیں تو آپ کو لیپ ٹھینڈ پہ موڈی چورائے کے پہلے ملے گی بھارت پیٹرول پمپ کے پہلے تو وہی پر میں جا کر کے اپنی کار کے الائیمنٹ کو سیٹ کراتا ہوں جب بھی میرے کار کے الائیمنٹ گڑھن ہو جاتے تو وہی اپنی کار کو لے جاتا ہوں تو آپ میں اسے کوئی بھائی اگر آس پاس سی بلاؤنگ کرتا ہے جن کو پتا نہیں ہے گرسہ ہے میں دو جگہ الائیمنٹ سیٹ ہوتے ایک تو نہر کے پاس دکان ہے جہاں پہ دھلائی سینٹر پلس وہ الائیمنٹ بھی ٹھیک کرتے لے کہ اس سے بیٹر جہاں پہ میں جاتا ہوں وہ بڑیہ کام کرتے الائیمنٹ کا کار کا ان کا ایک ہی کام ہے ایک ہی مقصد ہے الائیمنٹ only الائیمنٹ تو بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ میں بیس تاریخوں گیا تھا تو اس نے میرے الائیمنٹ سیٹ کر دیئے تھے بٹ انہوں نے بولا تھا کہ آپ ایک کام کرنا اپنی کار کے پائیوں کو ابھی ایکسچنج مت کرو مطلب عدلہ ودلی مت کرو اور جیسے پائی آپ کی چل رہے ہیں میں الائیمنٹ سیٹ کر دیتا ہوں آپ کو پائیوں کو بھی مطلب اولیٹ پلٹنی کروانا ہے پائیے جیسے بیسے کے بیسے رہنے دو جب گاڑی چلے گی جب معلوم چلے گا تو اس باری میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو بتایا تھا کہ میرے جو پائیوں کی لکیریں ہوتی ہیں دھاریں ہوتی ہیں جو بنی ہوتی ہیں گوٹ ٹائپ کی ہوتی ہیں جو نسان ہوتے پائیوں پر وہ تھوڑے تھوڑے گھورے ہوئے تھے اس کے بعد الائیمنٹ سیٹ کروانے کے بعد میری گاڑی پوری چلی ہے پانچ جار کلومیٹر تو الائیمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے پانچ جار کلومیٹر اگر پانچ جار کلومیٹر گاڑی چل گئی تو گارانٹی ختم الائیمنٹ کو آپ کو ہر پانچ جار کلومیٹر پہ آپ کو اپنی کار کے الائیمنٹ کو دکھوانا ہے اس میں کوئی بھی آپ کو لاپروائی نہیں کرنی ہے اگر آپ کی گاڑی پانچ جار کلومیٹر پہ پانچ جار کلیر ہو گئی الائیمنٹ کے بعد تو آپ کو الائیمنٹ سیٹ کروانا چاہیے ہے اس میں کوئی بھی آپ کو لاب روائنی برقنی ہے تو انہوں نے بتایا کی بھائیان میری قارنٹی ہوتی introduces 1 خیلی کلومیٹر تک اگر میں نے آج کلومیٹر کر دی ہے اگر آپ کی گارڈی 챙تھا دی ہے انتیس تک گاری چلتی ہے انتیس ایک اگزمپل بتا رہا ہوں تو آپ کی کھاری کی گارنٹی میری ہوگا ہے جو اس میں پیوں میں کوئی دکھت آتی یا علیjenigen دوبارہ سے گڑھل ہو جاتے تو ایک ھکلومیٹر کے اندر اندر میں ان کی گارنٹی ہوتی ہے وہ آپ کو دوبارہ سی دوبارہ سی لائمینٹ شیٹ کر کے دیں گے لیکن میری گاڑی آلیڈی پانچ چار پانچ کلومیٹر چل گئی تھی تو میں گیا تو لگوک میں گیا تھا تاریخ کتنی ہے 21 22 میں گیا تھا 18 19 تاریخ میں تو انہوں نے ملکہ میں 19 تاریخ میں تھا سوری ایک مہینے بعد ہی گیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ گئی آپ کی گاڑی 28,000 کلومیٹر چل چکی ہے 28,000 کلومیٹر چل چل چکی ہے تو انہوں نے بتایا کہ اس کی گارنٹی ختم ہو گئی ہے اب الائمینٹ آپ کو سیٹ کروانا ہوگا لیکن اس کے آپ کو چارج دینا ہوگا جو کی چارج کمپسٹری ہوتا ہے ریپیر الائمینٹ کا تو میں نے کہا ٹھیک بھی یہ کوئی دیکھت نہیں ہے لیکن میں نے کہا کہ آپ پہلے وہ ٹائرڈ دیکھ لیجئے ٹائر میں بہت زیادہ پرولم ہو رہی ہے اور دونوں طرف سے ٹائر باہر سائٹ سے آگے سائٹ سے باہر سے ٹائر گنجے ہوتے جا رہے تھے تو انہوں نے ٹائر کو دیکھا تو انہوں نے بولا کہ آپ پچھلے ٹائروں کو انگلہ کرا دیجئے انگلے ٹائر کو پچھلا کرا دیجئے تو میں نے کہا کوئی دکت تو نہیں ہوگی انہوں نے بولا کوئی دکت نہیں ہوگی گاری پہیوں کی لائپ بڑھ جائے گی اور آپ کی سیپٹی رہے گی کوئی دکت نہیں ہوگی کیونکہ یہ گرمی کا ٹائم ہے تو گرمی کا ٹائم میں تو یہ سسٹم رہا ہے اور بہو بتا رہے تھے کہ تیس سے ہر تک یہ گاڑی چل جاتی اٹھا تیس تک تو پہیوں کو ریپلیس کرنا ہوتا ہے آگے پیچھے کرنا ہوتا ہے اسے کوئی دکت نہیں ہوتی ہے گاڑی بھی اچھا ہے ایبریج نکالتی ہے ایبریج میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور آپ کی گاڑی کی سرکچھا ہو جاتی ہے اور ٹائروں کی سرکچھا ہو جاتی اس میں کوئی بدکت نہیں ہے بس ایک دھیان دینا ہے کہ آپ کو لاپروہ ہی نہیں کرنے ابھی میں نے سرویس کرائی تھی 24,994 km پر الائمینٹ اچھا چیز کرا ہے جو کہ پہی ریپلیس کرائی تھی اب مجھے آپ سمجھ لیجئے کہ میں 28294 میں 28 کہ مان لوں بھول گئے تھا میں تو میری ریڈنگ ریپلیس کیا پہیوں کو ابھی دو دن تین پہلے تو 28 29 31 31 32 32 تک آپ کو ملب دیکھنا ہوگا اپنے لائیمنٹ کو پہیوں کو ایک بار باری چیک کرنا ہوگا کی کوئی دکت تو نہیں آرہی ہے باہر ساٹ سے پہیوں میں ملب گنجے تو نہیں ہو رہے کئی سے لائیمنٹ کا کار پہیے تو نہیں کھا رہی ہے ملب پہیے جو چلتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی ہوگی لائیمنٹ شیٹ کروانے کے بعد اور پہیے ریپلیس کروانے کے بعد گاڑی جب آپ کی 28 29 تک چلے گی تب ہی آپ کے پہیے ریپلیس ہوں گے اس کے پہلے ریپلیس نہیں ہوں گی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اتر کر کے کار سے کی میں نے جو پہیے میرے آنگیں لگے ہوئے تھے آگے میرا فرینڈ میں وہ میں نے پیچھے کرا دیئے ریئر میں وہ جو ریئر کے پہیے تھے میں نے فرینڈ میں کرا دیئے آپ کو میں بتاؤں گا آپ لوگ ویڈیو پر کنٹینیو بنے رہی ہے اور ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور جو لگ ہمارے چلے پر نئے تو پھلی چلے کو سسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن کو پریس کر لینا جیسے کہ میں کوئی ویڈیو ڈال لو اس کی نوٹی پکیسن اب تک پہلے پہنچ جائے تو دوستو یہ رہی میری کار ایکو سیون سیٹر میں اپنی کار میں بیٹھا تھا اور اگر کار میں بیٹھ بیٹھے ہی میں آپ کو ویڈیو بنا کے دے رہا تھا اللہ سواری آپ لوگوں کو بتا رہا تھا اس الائیمنٹ کے بارے میں تو گائز میں بتا دوں آپ کو کہ یہ رہی وہ سلپ پہلی والی جو کی میں پچھلی بار گایا تھا بیس ایک دوزار اکیس میں الائیمنٹ کو کرانے کے لیے گرس رہا ہے اور یہ دیکھ لیجے پورا ایڈرس لکھا ہوا یہاں پہ ایرچ روڈ اسٹیٹ بینک کے پاس گرس رہا ہے اور یہاں پہ انسی جو کا کام ہوتا ہے 3D الائیمنٹ کمپوٹرائز بھیل ویلنس ٹائر چینج اوہن بھیما ٹائر بار ٹیوک سی ایڈ ایمار ایف جے کے ٹائر کے فوٹ کر ایوم تھوک بکریتا ہے نبیہ ایٹو جیٹ کارڈ سولیوشن ایمار ایف سی ایٹ تو دوستو یہ ان کا موائل نمبر دیا گیا ہے آپ لوگ گھوڑ سے دیکھ لیجئے گا اور میں نے جو پچھلی باری اپنی کار کے لائیمنٹ کو سیٹ کروایا تھا وہ چوبیس ہیار ایک سو نو کلومیٹر پر کروایا تھا اور یہ بیس تاریخ میں نے کروایا تھا اور دوستو اس کے بعد میں گیا تھا یہ سیکنڈ پرچی ابھی کی انیس تاریخ کی ہے ملہب یہ بیس تاریخ کی ہے انیس تاریخ کی ہے پھروری کی ہے یہ جنوری کی ہے اب دیکھ لیجئے ایک مہینے ملہب ایک دن کا فرق ہے ایڈیٹ میں موسٹ ایک مہینے میں میں نے ستہائیس ہیار نو سو ملہب کی چوبیس پچی چوبیس ستہائیس اٹھائیس ملہب پانچھار کلومیٹر چل چکی دی گاڑی آہ تو یہ دیکھو آپ دیکھ رہے ہوں گے کی ستہائیس جنو سو چوران میں ملہب کی چھے کلومیٹر کام ہے اٹھائیس ہیار میں تو الموسٹ گاڑی میری اٹھائیس جاری ماللو اٹھائیس جار چل چکی تھی آہ ستہائیس جنو سو چوران میں ریڈنگ دکھا رہے اس میں بطلب جو تھی میں نے جب الائیمنٹ سیٹ کروایا تھا اتنے پئی سیٹ کروایا تھا اور یہ انیس دو ہزار دو اکیس میں کروایا تھا میں نے نبی ایٹو جیڈ کارڈ سولیوشن کے یہاں جہاں پہ میں کڑاتا ہوں تو اور یہ ابھی جو ریڈنگ ہے میری ستہائیس جنو سو چوران میں اس میں جہاں پہ میں نے الائیمنٹ کو سیٹ کروایا تھا اور ابھی دیکھئے میری کارکتی چل چکی الائیمنٹ کے کروانے کے بعد 8230 2830 86 کلوٹا کارڈ چل چکی میری Rug تو جنگ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ میں نے اٹھائیس ہجار تیس گاڑی چلا ریل چلا لیے ابھی دیکھتے ہیں ٹائروں کو کیا فوجیسر ٹائروں کی نیچے اتر کر کے آپ کو دکھاتے ہیں میں نے کروائی ہے آپ کو دیکھ جائے گا ویڈیو میں پچھلے بار میرے ٹائر جو کی آگے تھے وہ پیچھے پہنچ گئے ہیں اور جو پیچھے تھے وہ آگے آگے آگئے ہیں تو چلیے دکھاتے ہیں آپ کو دیکھئے دوستو یہ ہے پچھلے ٹائر جو کی ہمارے آگے والے ٹائر جو کی میں نے پچھلے میں لگوا دیئے ہیں میٹس کے لگے اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا جب کار دھولے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا دوبارہ سے اور یہ رہی میرے دونوں ٹائر آگے والے جو کی پہنچ پیچھے لگوا دیئے ہیں یہ والا پیچھا والا سا ہے تو گائس میں ویڈیو کو ہی پر انٹ کرتا ہوں